بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکے سے جو بڑا مہربان نہائی رہن والا ہے انتہائی واجب اللہ احترام محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و اللہ تمام حضرات دی حضر انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے الحمدللہ بھگوال تو اساڑے مفتی صاحب دی زیر سرپرستی کاری محمد نیاز صاحب اور انہوں دے مدرسے دے تمام بچے اس پروگرام دے تشریف لائن اللہ تعالیٰ تمام دی حضر انہوں قبول فرمائے اور اس طلابہ قرب جوار تو اساڑے بہت سارے حضرات تشریف لائن اللہ تمام حضرات دی حضر انہوں قبول فرمائے میرے دوستو ذکر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کنفرنس دے پہلے اساڑے مہمان خصوصی خطیب نکتہ دان حضرت مولانا ڈاکٹر فیصل آزاد صاحب سکیت جلوہ فروزن انشاءاللہ بہوتی اچھے انداز اندر اساڑے امان نو انشاءاللہ منور فرمائے تمام حضرات دل جمی نال طلب دی دیت نال نزدیک نزدیک ہو کے حضرت دہ بیان سمات فرماؤ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت جمعہ دی نماز دی آدھائی کیتی ویسی موسیقی موسیقی رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حتى لمولا الآن كما كان ولم بلق زبالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا زلد ولا والد لا عم وخالا لا شبه ولا سور مثلا ونزيرا من قال سبا ذلك قد قال محالا آمن بالله ولا رب سباه آمن برسول تجد القرب كمالا اشهد بالله هو الباهد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا آمن بالله ولا رب سباه آمن برسول تجد القرب كمالا ألا أول بل آخر بالزاهر حقا والباتن مولاه بلا قيل وقالا صل على أفزل رسل ونبي في كل سباه ومساء وزوالا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عدنهم ورزوعا وقال تعالى في مقام آخر ليزهب عنكم الرجس أهل البيت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله العزيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وصلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى آهل بيته أجمعين محزز مكرم بزرگو دوستو اور عزیز بھائیو آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کے علاقہ رانجا کی اس جامعہ مسجد میں اہل سنت والجماعت کے سٹیج سے خدام اہل سنت کے اس خوبصورت گلشن میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور گفتگو کے لئے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ اشتہار کے موضوع سے ملتا جلتا اور مناسب موضوع ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعریف و توصیف و سنہ کی جائے اور ان کے بارے میں اہل سنت کے جو نظریات ہیں ان کو واضح کیا جائے کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں دو ٹوک اور اظہرم من الشمس ہیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں دن کے اجالے کی طرح آیاں ہیں کہ ہمارا مسل کے اہل سنت کا خدا کے کرم سے اس کے فضل سے ذہنی اور قلبی جو رابطہ ہے ذہنی اور قلبی جو رابطہ ہے وہ نبوت کے نور سے بھی ہے صحابیت کے نور سے بھی ہے اہلِ بیت کے نور سے بھی ہے بزرگانِ دین کے نور سے بھی ہے میں جس امارت کی تعمیر کرنے لگا ہوں اس امارت کے الحمدللہ چار کونے ہیں اگر آپ کو بغیر کونوں والا گمبت پسند ہے تو پھر گمبت میں انسان گھومتا رہتا ہے اس کو کونہ یا کنارہ نہیں ملتا اس گمبت سے باہر نکلو اور تمام سمتوں سے آنے والی روشنی ہر طرف سے آنے والا نور ہر جگہ سے ملنے والا فیض وہ اپنے سینے میں ڈالو تو پھر آپ آلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بن جائیں اور یہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے تو بندہ یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے ورنہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی حاصل نہیں کر سکتا کوشش آپ کریں توفیق اللہ سے مانگیں کیونکہ توفیق اللہ ہی دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا بندہ کیا حرکت کرے گا ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کیا خوبصورت دل و دماغ ہوں گے کہ جن تک روشنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے بھی پہنچ رہی ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ سے بھی پہنچ رہی ہے دلچسک بات یہ ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی کے ساتھ کو کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہی ہے بات سمجھئے گا ذرا پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انسانی عقل کو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہوتا ہی ہے تاریخ میں ارستو کو افلاتون کو ارشمیدس کو الکندی کو یعقوب کو ابن سینہ کو فارابی کو یہ بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں تاریخ کے سائنسدانوں کے فلسفہدانوں کے بڑے بڑے نام ہے ایک انسان کو پہلے انسان کی تھیوریوں میں سے کسی کے ساتھ اتفاق ہے کسی کے ساتھ اختلاف ہے کسی فلسفی کے ساتھ انسانوں کو اتفاق ہے کسی کے ساتھ اختلاف ہے سائنس کے نظریات میں ڈارون کا نظریہ لیں نیوٹن کا نظریہ لیں کسی سائنس دان کا نظریہ اٹھائیں کسی سے اتفاق ہے اور کسی سے اختلاف ہے لیکن آپ تلاش کیجئے تلاش کیجئے آپ کوشش کیجئے کوئی ایسا دل اور ایسا دماغ مل جائے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے کوئی ایسا دل اور دماغ دھونڈیے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے یا تو پھر وہ جو سارے لوگ جن سے اس کو اختلاف نہیں وہ کامل ہیں کامل یا پھر یہ انسان جو ہے یہ مروت میں ہر کسی کو تسلیم کرنے کا عادی ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی کیونکہ بعض انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے کسی نے کچھ نہیں کرنا جی ایسے نا جی ایسے کسی نے کچھ نہیں کرنا کوئی جو مرضی آکھے بس سانو مسجد نال ہے بس نماز پڑھی تک کارا آگئے اسی کسی نے کچھ نہیں کہنا ایک اس طرح کے بندے ہوتے ہیں اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سلیم کا استعمال کرتا ہے وہ دل کا استعمال کرتا ہے حواس خمسہ کا استعمال کرتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں مشکل اسطلاحوں میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن تمام حواس کا استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے ایسے انسان کو عقل سلیم والا اور صحیح انسان کہا جاتا ہے اور انسان سے اللہ تعالی یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ دل اور دماغ کی طاقتوں کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو سمجھو اور محمد کی مصطفیٰی کو سمجھو دیوانوں کی طرح کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مجنو کو دیوانے کو آپ کلمہ سکھا دیں توتے کی طرح کلمہ رٹا دیں وہ رٹ لے گا نہ اس کو پتا کلمہ کا معنی کیا ہے نہ اس کو پتا کلمہ کا مفہوم کیا ہے نہ اس کو پتا کلمہ میں جز کتنے ہیں نہ اس کو پتا ہر جز میں حقیقی لفظ کتنے ہیں نہ اس کو یہ پتا کہ اس جز کا معنی کیا ہے نہ اس کو یہ پتا کہ اس جز کا معنی کیا ہے ایسا دیوانہ اور ایسا بھولا انسان جو توتے کی طرح رٹا لگاتا ہو اس کے ایمان کو کبھی کسوٹی نہیں بنایا جا سکتا ایمان کی کسوٹی اس کی ذات بنتی ہے جو کوڑے کھاتے ہوئے بھی اہد اہد پکارتا ہے جو گوشت کے ادھڑ کے ہوئے بھی اہد اہد پکارتا ہے جو تپتی ہوئی ریت پر بھی اہد اہد پکارتا ہے جو پتھروں کو سینے پر رکھ کے بھی اہد اہد پکارتا ہے جو امیہ کی کینشیاں کٹ کے بھی اہد اہد پکارتا ہے جو اپنے پیپ اور خون سے انگاروں کو گجا کے بھی اہد اہد مانتا ہے اللہ نے کسی دیوانے کسی مجنو کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے کسوٹی نہیں بنایا اگر بنایا ہے تو اس کالے رنگ کے بلال حبشی کے ایمان کو کسوٹی بنا کے اعلان فرمایا آمینو کما آمن الناس کیا کہا آمینو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسا بلال حبشی کا ایمان ہے دل دیمات ساری چیزیں حاضر باش ہوں پتہ ہو آج لوگ بات کر دیتے ہیں اچھا میں نے نا جی وہ اشعار میں اپنی تمہید شروع کرنی تھی لیکن میں پھر رہ گیا ہے بس میں یہی سے بات شروع کرتا ہوں انشاءاللہ پھر میں موقع ملا تو بیچ میں آتا ہوں تھوڑی نظریات کی بات ہو جائے بعض لوگوں کو نا جی صحابہ اکرام میں جناب ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ تو وہ حضور کے ساتھ اس لیے جڑ گئے تھے کہ گدی ملنی ہے کیا ملنی ہے ہاں تو گدی تو ملی نا جی بعد میں حضور کے بعد گدی کس کے پاس آئی ہے محبت سے بولو نا یار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھ اس لیے مل گئے کہ گدی ملنی ہے یہ بھی تو سوچو نا یار کہ جب ابو بکر حضور کے ساتھ ملے ہیں تب گدی کا تو تصور بھی نہیں تھا بلکہ گدی سے زبان کھیچنے کا تصور تھا تم کہتے ہو اس لیے حضور کے ساتھ مل گئے کہ مسلح ملنا تھا تب تو مسلح کی ابھی باری بھی نہیں آئی تھی تب تو شاقوں کے مسلح تھے تب تو تیروں کے مسلح تھے تب تو تلواروں کے مسلح تھے تب تو زبانیں کھینچی جاتی تھی تب تو جسم وہ دھیڑے جاتے تھے تب تو خنجر لگائے جاتے تھے تب تو کشوکیں لگائے جاتے تھے تب تو گلیوں میں کھینچا جاتا تھا تب تو بزاروں میں لٹایا جاتا تھا پتھنوں سے مارا جاتا تھا ابو بکر و عمر کے ایمان کو گدی اور مسلح کی خاطر یہ مت کہا کرو کہ یہ گدی اور مسلح کی وجہ سے حضور کے دامن ایمان میں آئے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم اور تم اس وجہ سے مسلمان ہو گئے ہوں گے کہ ہمیں مسجد ملے گی مسجد کا مسلح ملے گا مسجد کا ممبر ملے گا کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا عروج دیکھا ہے ہم نے اسلام کی عظیم خلاف کے دیکھیں ہیں ہم نے ابو بکر کی خلافت دیکھی حضرت عمر کی خلافت دیکھی دریاؤں کی روانی دیکھی موجوں کی جولانی دیکھی ہم نے امیہ کی خلافت دیکھی ہے ہم نے اباسیہ خلافت دیکھی ہے ہم نے سلاغ الدین ایوبی کا دور حکومت دیکھا ہے ہم نے بڑی بڑی اسلامی ایمپائر دیکھی ہے ہمیں آٹمین ایمپائر خلافت عثمانیہ دیکھی ہے میں اور آپ تو لالچ میں مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام نے جب ایمان قبول کیا تب تو مسلح کیا جو کرتہ جسم پہ تھا کافر وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور ابو بکر نے بھی کہا میں اپنا کرتہ بھی دوں گا اور کرتہ ٹاٹ کا پہنوں گا اگر میرے ٹاٹ کے کرتے کو جبریل پہن کے گرنٹی نہ دے تو مجھے ابو بکر نہ کہنا تب کوئی مسئلہ تھا ایسا تو صحابہ اکرام نے اس وقت ایمان قبول کیا جب کوئی بادشاہت نہیں تھی جب کوئی مدینہ کی ریاست نہیں تھی حضور بھی تن تنہا تھے صحابہ بھی تن تنہا تھے بس جو کلمہ پڑھ لیتا تھا مارے پڑھنے شروع ہو جاتی تھی تو یہی وجہ ہے نا اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں یہی سے یہی وجہ ہے نا حضور نے بھی زیادہ باتیں بتانے سے پہلے ایک جملہ کہا فرمایا اصحابی کیا کہا اس کا کیا مطلب ہے بیچ میں لوگ تقریریں سنتے رہتے ہیں آپ حضرات میں ایک جملہ دیکھ کے آگے چلوں اس کا کیا مطلب ہے اصحابی کا بولے نا میرے میرے صحابہ مولانا میں اصحابی کو اور شارٹ کرنے لگاؤں حضر نہیں کرتا اصحابی کا اصحاب نکال دیں اصحابی کا اصحاب نکال دیں باقی کیا بچ گیا با یا زیر یا یا بچ گیا نا اصحاب نکلے تو کیا بچ گیا ایک یا بچ گیا اور یا کا مطلب کیا ہے یا کا مطلب کیا ہے میرا یا کا مطلب کیا ہے اصحابی میرے صحابہ توجہ اصحابی میرے صحابہ میں نے کہا اصحاب نکال دو بس اتنا بچالو میرے کیا بچالو میرے جب حضور نے کہہ دیا کہ میرے توجہ ہے آپ حضرت حضور نے کیا کہہ دیا میرے صحابی آگے ہے ان نجوم ستاروں کی گراہ ہیں بِعَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ حَدَائِتْ یافتہ ہیں حدائت دینے والے ہیں یہ سارے جملے ایک طرف رکھئے بس ایک جملہ لے لیں یا ضمیر کی وہ ضمیر بتا رہی ہے کہ میرے جب حضور نے کہہ دیا میرے اب قیامت تک میرا ایمان ہے جس کو نبی کہہ دے میرے نہیں یار بھات مزہ نہیں آرہا آپ سب کی یہ خواہش ہے تمنا ہے کہ حضور قبر میں آکے جب منکر نکیر ہم سے پوچھیں من ربو کا من نبی جو کا من دینو کا تو حضور فرما دیں ہٹ جاؤ یہ میرے یہ دی تمنا ہے نا بس اوہی سبحان اللہ اے جمعہ دا مجمع ہے اے جمعہ علیہ مجمع روے ذرا جلسے علیہ مجمع باندیا میں انشاءاللہ کچھ بات کرنے لگا ہوں آپ سب کی تمنا ہے نا کہ حضور کہہ دیں میرے کہہ دیں بھی حضور آپ کو بولیں بھئی حضور کہہ دیں آپ کو میرے تو پھر میرے بن کے تو دکھاؤ نا حضور ہمیں کہہ دیں میرے میں پلسرات پر ٹکمکا رہا ہوں تو حضور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ میرے میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ میرے گبرانہ میں آ گیا ہوں میرے اور ہم کھوزے کھوزر پر پیاسے بلک رہے ہوں پانی کی پیاس ہو حضور کہہ دیں پیچھے ہٹ جاؤ یہ آنے والوں کو آنے دو یہ میرے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایک بار مجھے کہہ دیں میرے تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا لیکن یاد رکھئے حضور مجھے تب کہیں گے میرے جب میں مر جاؤں گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں قبر میں پہنچوں گا حضور کہیں گے میرے اگر آمال اچھے کر کے گیا پلسرات میں کہیں گے میرے اور محشر میں کہیں گے میرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سے نہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے میرے لیکن حضور نے ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں بغیر ان کے کہہ کہہ دیا کہ میرے اور جن کو حضور کہہ دیں میرے ان کے ایمان میں قیامت تک نہ شک ہو سکتا ہے نہ ایمان کم ہو سکتا ہے شانِ عثمانِ غنی شانِ حیدرِ کررار خلافتِ راشدہ میرے توجہ چاہتا ہوں کیا کہا حضور نے میرے بس دیکھئے اس جملے پہ توجہ رکھئے جب حضور کہہ رہے ہیں میرے ساری دنیا کچھ کہتی رہے اہلِ سنت کے نوجوانوں بزرگو میرے بھائیو کیا حضور کے فرمانے کے بعد ان کے ایمان میں کوئی شک رہ سکتا ہے بولیے محبت سے کوئی شک رہ سکتا ہے جب حضور کہتے ہیں میرے حضور نے کہا یہ ابو بکر میرا یہ عمر میرا یہ عثمان میرا یہ علی میرا پھر قرآن کا نزول ہوا فرمایا کہ گوا میرے صحابہ جبریل کی آمد گوا میرے صحابہ میں مراج پر گیا گوا میرے صحابہ میں عرشوں کی سیر کر کے آیا گوا میرے صحابہ مجھے مکہ میں ستایا گیا گوا میرے صحابہ مجھے گالیاں دی گئیں گوا میرے صحابہ مجھ پہ کودہ پھینگا گیا گوا میرے صحابہ جبریل مجھ سے ملاقات کرنے آتا گوا میرے صحابہ میں نے انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے گوا میرے صحابہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چشمے جاری کیے گوا میرے صحابہ میں نے پچھنوں کو لا الہ پڑھایا گوا میرے صحابہ دوبا ہوا سورج اشارے سے واپس آ گیا گوا میرے صحابہ میں نے زمین پہ کھڑے ہو کے قبلہ کی تبدیلی کی ارادہ کیا رب نے قبلہ بدل دیا گواہ میرے صحابہ میں عمازِ اثر میں آدھی نماز ادھر مو کر کے پڑی آدھی نماز ادھر مو کر کے پڑی گواہ میرے صحابہ میں نے کھانے میں لعاب ڈالا تین کا کھانا ستر کا پورا آ گیا گواہ میرے صحابہ ایک پیالہ دودھ ہے میں نے اپنے ہوندوں سے لگا لیا ستر صحابہ سفہ پی گئے گواہ میرے صحابہ اور مجھ پہ رب کا قرآن وقفے وقفے سے نازل ہوا ایسی صورتیں نازل ہوئیں گواہ میرے صحابہ اٹھائیس مدنی صورتیں نازل ہوئیں گواہ میرے صحابہ سورہِ انعام کے ساتھ دس ہزار فرشتیں نازل ہوئیں گواہ میرے صحابہ میدانِ بدر میں جبریل امامہ پین کے تلوار ہاتھ لے کے اتحات میں لے کے آئے گواہ میرے صحابہ اہد کے میدان میں کافلے سجے ہیں گواہ میرے صحابہ میرے ہوند شہید ہوئے کبھا میرے صحابہ میرا تلہا میرا تلہا میرے سامنے کھڑا ہو کے بوٹی بوٹی کٹ گیا ہے کبھا میرے صحابہ میرا غار سور کا منظر ہے کبھا میرے صحابہ میں کوہ سفاہ پہ کھڑا ہوں کبھا میرے صحابہ میں شوہ حجرت نکلا ہوں کبھا میرے صحابہ ابو بکر کی ایڑی پہ ساپ ڈنگ مارتا ہے کبھا میرے صحابہ اور میں نے لعاب لگا کے ابو بکر کی چال کو ایسا کر دیا ابو بکر چلا تو محمد کے مسلے پہ جا کے رکا گوا میرے صحابہ میں نے عمر کی زبان پہ ایسا حق جاری کیا عمر زمین پہ بولے آسمان سے قرآن بن کی آیا گوا میرے صحابہ میں نے عثمان زننرین کو اپنی دو لبتے جگر عطا کی ہیں گوا میرے صحابہ میں نے حیدر کررار کو اپنی لبتے جگر فاطمہ عطا کی ہیں گوا میرے صحابہ میں نے حسنین کریمین کو اپنے کندوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں سہرے کروائی ہیں گواہ میرے صحابہ میں شاخ کو ہاتھ لگاؤں وہ تلوار بن جائے گواہ میرے صحابہ میں نے کالے رنگ کے بلال کو زمین سے اٹھا کے کعبے کی چھنٹ پہ کھڑا کر دیا ہے گواہ میرے صحابہ گواہ کون ہے حال تھلے تقال اتے نبید حسن و جمال اتے میں عشق تیری عدات و صدقے اے کعبہ تھلے بلال ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بلال کعبے کی چھت میں ہیں گواہی کس نے دیا ہے یہ بولو تو صحیح صحابہ نے دیا نا یہ قرآن نازل ہوا گواہ کون ہے اگر صحابیت کو نکالو یقین کیجئے گواہ کو نکال دو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا بھئی گواہی کوئی نہیں کیا کہیں گے لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے بھئی قرآن لیے پھرتے اور اس کا گواہ کون ہے میں بتاتا ہوں ابو بکر اس کے گواہ ہیں آپ جامع القرآن ہیں آپ نے قرآن کو جمع کیا اس کے بعد عثمان غنی ناشر القرآن ہیں آپ نے قرآن کو پھلا دیا زید بن صحابت جو ہیں وہ اس کمیٹی کے چیرمین ہیں صحابہ اکرام کے سینوں سے قرآن نکل کے ہم تک پہنچا ہے اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے ملک میں رہتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگ صحابہ پہ بات کرتے ہیں اور ہم اہل سنت کا ایک مسئلہ کے عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ پہ بات نہ کرو اس لیے کہ صحابہ پہ بات کی گویا کے رسول اللہ پہ بات کرو گویا کے کیونکہ قرآن ہم تک پہنچا ہے کس نے پنچایا دیکھیں جملے کچھ نظریات کی بات بھی ہو جائے نا کس نے پنچایا اگر آپ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں گویا کہ آپ قرآن میں شک کر رہے ہیں اور اگر آپ قرآن میں شک کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت کے لیے پڑھنے والی ایمان کو بڑھانے والی کتاب قرآن کے علاوہ ہے کون سے آپ کے گھر میں تورا ہے انجیر ہے ضبور ہے نہ انجیر ہے نہ ضبور ہے نہ صحابہ عبراہیمی ہے تو آپ کے پاس آخر میں بچتا کیا ہے بولو بولو کیا بچتا ہے قرآن مجید اگر صحابہ کی ذات کو معتوب کرتے ہو تو قرآن بھی نہیں بچے کا یاد رکھنا صحابہ کی شان کم نہیں ہو سکتی ایک دوہ شیطان حضور کے ساتھ مقالمہ کیا اس نے حضور سے پوچھنے لگا کہ حضور حضور نے پوچھا شیطان سے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن کون ہیں اس نے کہا حضور پندرہ لوگ میرے بڑے بڑے دشمن ہیں پندرہ لوگ میرے بڑے بڑے دشمن ہیں حضور نے فرمایا شیطان مردود وہ کون کون ہیں اس نے کہا اولہم انتا کیا کہا اس نے اولہم حضور پہلے تو میرے آپ ہی دشمن ہیں لو دوستو بھی شیطان بھی کتنا مردود ہے کہتا ہے پہلے تو میرے آپ دشمن ہیں فرمایا اس کے بعد سننا آپ یہاں اہلِ علم اہلِ ذوق کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں اولہم انتا پہلے تو میرے آپ دشمن ہیں فرمایا بعد میں کہا تاجرن سادکن اے تہن دنیا نو پتا ہے نا کہ ابو بکر کتنا سچا تاجر ہے تاجرن سادکن فرمایا پھر امامن آدلن غنین متوازعن عالمن متخشعن مؤمنن رحیم القلب مؤمنن ینفعن ناس مؤمنن حسن الخلق معن ناس مؤمنن کسیر الصدقہ مؤمنن یدیم علا اتحارا متبرعن عن الحرام حامل القرآن یدیم علا اتلاوہ الناس نعام ہوا قائمم باللعین کہا یہ پندرہ قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں آپ یقین کیجئے جب میں نے پندرہ صفات تو لوگوں میں تلاش کیا مجھے کوئی آدمی آسانہ ملا جس میں یہ ساری صفات موجود ہو لیکن جب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا تو صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ ساری صفات نظر آئیں گویا کہ صحابہ اکرام گویا کہ صحابہ اکرام شیطان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور شیطان صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اگر شیطان خود صحابہ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہوا پورا زور لگا کے صحابہ کے ایمان کو کم نہیں کر سکا تو شیطان کے شتونگڑے بھی جتنا زور لگا لیں صحابہ کی شان کو کم نہیں کر سکا یہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے یہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے یہ مقصوص بندے ہیں میرے خدا کے کوئی ان میں سدی کے فاروق آزم کوئی ان میں داماد فخر دو عالم کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے ذرا شہر علم و حیاء کو بھی دیکھو رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں ستارے بیچاروں ترق گھومتے ہیں ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو وہ حیبت کے دیوار و درکان پتے ہیں وہ عظمت کے شمس و کمر کانپتے ہیں کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے یہ سارے مجاہد یہ سارے جری ہیں یہ تلوار و خنجر کے سارے دھنی ہیں سروں سے کفن باندھ کر چلنے والے یہ عشق نبی میں ہے سب جلنے والے کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا کوئی ان میں جبریل سیشان والا یہ ایمان و عظمت کے انوان سارے یہ اپنے نبی کے ہیں دربان سارے نگاہوں میں ان کے حیاء جاگتی ہے ارے ان کے ڈر سے قضا بھاگتی ہے یہ تو کیا خوبصورت جماعت ہے جو میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے میرے نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے ہر ایک ان میں حادی ہر ایک رہنما ہے شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے حشر میں ہے ہم کو انہی کا سہارا انہی کا ہمیں اس جہاں میں آسرا ہے ابو بکر فاروق عثمہ علی سے منور چراغ خلافت ہوا ہے صحابہ کے قدموں میں دم میرے نکلے یہی دل کا ارمان یہی مدعا ہے وہ شانِ صحابہ کیے جاؤ سارے صحابہ کا دشمن بہت جل رہا ہے تو یہ صحابہ پیمبر ہیں اچھا ان کے ساتھ ہی دوسری جماعت کونسی ہے صحابہ کے بعد دوسری جماعت کونسی ہے اہلِ بیعت محبت سے بولو نا یاد دوسری جماعت کونسی ہے اچھا ہے تو یہ ایک ہی جماعت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جماعت ایک ہی ہے کیونکہ جو اہلِ بیعت ہیں وہ صحابی بھی ہیں جو صحابی نہیں وہ اہلِ بیعت نہیں یہ یاد رکھنا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا وہ جب عذاب آیا تو کہتے تھے میرا بیٹا اللہ نے کیا فرمایا لئیسا لئیسا من اہلک نہیں یہ تیرا اہل نہیں ہے لوت علیہ السلام کی بیوی لئیسا من اہلک تیرا اہل نہیں ہے اہل وہی ہوتا ہے جو ایمان لے آئے تو وہ جد کرو نا یار تھوڑی جی محبت کا اظہار تو کرو نا ایمان لے آئے تو اہلِ بیعت بولو بولو اہلِ بیعت نہیں صحابہ کہہ دیا تو اہلِ بیعت اس میں شامل ہیں لیکن جب اہلِ بیعت کہیں گے تو سارے صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ سارے صحابہ صحابہ تو ہیں لیکن اہلِ بیعت بولو نا یار سارے صحابہ صحابہ تو ہیں مگر اہلِ بیعت نہیں ہیں یہ ایک صحابیت میں الگ درجہ ہے جیسے ابو بطر کا درجہ ہے نا کہ یارِ غار ہیں ایسے یہ درجہ ہے کہ یہ اہلِ بیعت ہیں عمر کا درجہ ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح یہ اہلِ بیعت ہیں عثمان کو ظنورین بنایا ہے یہ اہلِ بیعت ہیں تو یہ درجہ مصطفیٰ نے دیئے ہیں ہم نہ ہم ہمہاں اہلِ سنت کا ایمان ہے ہم قرابتِ رسول کا بڑا احترام کرتے ہیں ہم قرابتِ رسول کہتے ہیں اہلِ بیعت کو قرابتِ رسول کسے کہتے ہیں اہلِ بیعت کو لیکن ہمارے ہاں ایک طرف نہیں ہے دونوں طرفیں ہیں ہم قرابتِ رسول کا بھی احترام کرتے ہیں رفاقتِ رسول کا بھی احترام کرتے ہیں ہم قرابت کا بھی احترام کرتے ہیں اور رفاقت کا بھی احترام کرتے ہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہلِ بیعت کا بھی احترام کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں جو اہلِ بیعت کا احترام نہ کریں جنابِ عمر ابنِ خطاب خلیفہ آئے وقت ہیں دس لاکھ مرپا میل پہ حکومت ہے جب آپ کی حکومت آئی آپ نے لوگوں کے وظیفے مقرر کرنے شروع کیے وظیفے مقرر ہو رہے ہیں ہر صحابی کا آپ نے دو ہزار وظیفہ مقرر کیا دو ہزار درہم کتنا دو ہزار درہم لیکن جب بدر کے صحابہ کی باری آئی تو حضرت عمر نے پانچ ہزار درہم مقرر کیا کتنے بھئی پانچ ہزار درہم جب ان کا بھی مقرر ہو گیا شہزادوں کی باری آئی اب شہزادوں نے نا تب نہیں بول رہے میں پھر شہزادیں نہیں ہیں حضور نے خود فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ آپ اپنے بیٹے کو شہزادہ کہتے ہو یہ دنیا کے نہیں جنت کے شہزادہ اب شہزادوں کی باری آئی حضرت عمر ابن قطاب نے دیکھے تو صحابہ کی اہل بیعت سے اہل بیعت کی صحابہ سے محبت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کا حضرت حسین کا پانچ پانچ ہزار مقرر کیا بس صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو اہل بدر ہیں ہر بندے کا دو دو ہزار ہے حسن حسین کا پانچ پانچ ہزار کیوں ہیں ایک جملہ رض کرنے لگا ہوں حسینوں سے بڑھ کر یہ دونوں حسین ہیں یہ بدری صحابہ سے کم تو نہیں ہیں حسینوں سے بڑھ کر یہ دونوں حسین ہیں یہ بدری صحابہ سے کم تو نہیں ہیں یہ دونوں ہیں شہزادِ ارض و سما کے یہ دونوں ہیں نورِ نظر مصطفا کے یہ دونوں ہیں خاتونِ جنت کے ہیرے یہ دونوں ہیں شرم و حیاء کے جزیرے علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں بڑی شان توقیر والے ہیں دونوں یہ دونوں ہے محبوب دونوں جہاں کے یہ دونوں ہے مطلوب دونوں جہاں کے یہ دونوں بہادر یہ دونوں سخی ہیں یہ جانے رسالت یہ جانے علی ہیں نبی کے چمن کی ہے خوشبو یہ دونوں نبی کے بدن کی ہے مہکار دونوں فرشتیت دربان ان کے زمین پر لکھاتا شہید ان کی روشن جبی پر تکت اس کا گہرا سمندر تھے دونوں یہ جنت کا پاکی زمندر تھے دونوں حسینوں سے بڑھ کر یہ دونوں حسین ہیں یہ بدری صحابہ سے کم تو نہیں ہیں جہاں برس اعلیٰ دھرانا ہے ان کا دو عالم کا مہبے بنانا ہے ان کا شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت نارے تکبیر عزیزان امن جس طرح صحابہ اکرام میں اللہ نے بعض حسینوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بے مثل ہیں کسی طرح اہلِ بیت میں حسن و حسین بھی کیا ہیں بولو تو صحیح کیا ہیں کچھ چیزیں کائنات میں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں جن کی کوئی مثال نہیں کوئی بلندی نہیں عرشِ معلہ جیسے کوئی مقام نہیں صدرت المنتحہ جیسا کوئی سفر نہیں سفرِ میراج جیسا کوئی سیاہ نہیں سیاہِ لامکان جیسا کوئی منظر نہیں فکان قاب قوسین جیسا کوئی قرب نہیں سُمَّدَنَاه فَتَدَلَّ جیسا کوئی مقالبہ نہیں اتحیاتُ لِللَّعِ وَالصَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَاتِ جیسا کوئی درود نہیں درودِ ابراہیمی جیسا کوئی وظیفہ نہیں لَاِلَغَ إِلَّلَّا جیسا کوئی جنت نہیں جنت الفردوس جیسی کوئی دروازہ نہیں باب الرحان جیسا کوئی سباری نہیں حضور کی برات جیسی اور کوئی منظر نہیں فقان عقاب قوسین جیسا اور کوئی بلندی نہیں صدرت المنتحہ جیسی اور کوئی مناظرہ نہیں فقان کوئی مناظرہ نہیں التحیات اللہ جیسا اور کوئی زمین نہیں زمین مکہ جیسی کوئی گھر نہیں بہت اللہ جیسا کوئی میدان نہیں میدان عرفات جیسا کوئی پانی نہیں کوسر کے پانی جیسا کوئی کوا نہیں زمزم کے کمے جیسا کوئی تخت نہیں حضرت سلمان کے تخت جیسا اور کوئی بادشاہت نہیں حضرت دعوت تھی بادشاہت جیسی اور کوئی معمار نہیں ابراہیم خلیل جیسا کوئی مزدور نہیں اسماعیل زبی جیسا کوئی قلیم نہیں موسیٰ قلیم جیسا کوئی جلیل نہیں حضرت موسیٰ جیسا کوئی قریم نہیں حضرت عیسیٰ جیسا کوئی مبلگ نہیں کوئی پیارا نہیں کوئی دادا نہیں کوئی بابا نہیں کوئی ماں نہیں کوئی یتیم نہیں اور کوئی لال نہیں کچھ چیزیں نیاب ہوتی ہیں وہ نیاب ہی رہتی ہیں کوئی بابا نہیں کوئی دادا نہیں بابے تا ہی لنگے کوئی دادا نہیں جناب عبد المطلب جیسا حضور کے دادا جیسا کوئی دادا ہے تو فر ایڈیٹی لیجی سبحان اللہ کی گل تو انویش حق ہے بولو نا ذرا اچھی پچھلی پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ ہی مجمہ سی پتہ نہیں ہے اس دفعہ کیوں نراز بیٹھے رہے ہیں بھائی حضور کی نسبت سے بات کرتا ہوں صحابہ بھی تو حضور کی نسبت سے عالی ہیں اور اہل بیعت بھی حضور کی بولو بولو حضور کی نسبت سے عالی ہیں میں نے ایک جملے کچھ عرض کرنے ہیں میرا ذرا ذوق بن رہا ہے تو آپ ذرا توجہ کیجئے کوئی دادا نہیں کوئی دادا نہیں جناب عبد المطلب جیسا کوئی بابا نہیں حضرت عبداللہ جیسا کوئی ماں نہیں اممہ آمنا جیسی کوئی یتیم نہیں عبداللہ کے دنرے یتیم جیسا اور کوئی لال نہیں آمنا کے لال جیسا اور کوئی ساکی نہیں کوئی ساکی نہیں ساکی ایک توفر جیسا کوئی شافع نہیں شافع محشر جیسا کوئی امام نہیں امام المتقین جیسا کوئی دربار نہیں بارگاہ حشق جیسا کوئی سہنہ نہیں تاہا او یاسین جیسا کوئی سہنہ نہیں تاہا او یاسین جیسا اور کوئی حرم نہیں حرم نببی جیسا کوئی گھرانہ نہیں پیغمبر کے گھرانے جیسا کوئی نسب نہیں پیغمبر کے نسب جیسا کوئی حسب نہیں پیغمبر کے حسب جیسا اور کوئی یار نہیں پیغمبر کے یار ابوبکر جیسا کوئی دقدار نہیں فاروق اعظم جیسا کوئی حیادار نہیں عثمان خانی جیسا کوئی بہادر نہیں حضرت علی جیسا کوئی سیاستان نہیں حضرت معافیہ جیسا کوئی قاری نہیں کوئی معزن نہیں حضرت بلالب حابشی جیسا کوئی شاعر نہیں حضرت حسان جیسا کوئی تاجر نہیں عبد الرحمان بن عاف جیسا کوئی میزبان نہیں حضرت ابو عیوب انصاری جیسا اور کوئی خادم نہیں حضرت انس جیسا اور کوئی عاشق نہیں عویسے قرنی جیسا یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے یہ مقصوص بندے ہیں سارے خدا کے کوئی عاشق ہے اب ایسے کرنی جیسا اب ایسے کرنی کا واقعہ سنا ہے یا نہیں اب پورا پورا واقعہ تو میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں نے ایک بندے کے اسے کی تکویر کرنی ہے تین کے اسے کی نہیں اچھا اچھا کوئی یار نہیں صدیقی اکبر جیسا یار اچھا تھا تھوڑا یا کب ہو میں اگلا جملہ تھا میں ذکر حسین ابن علی تائیں کرانگا تسی اتھو تک لے کے تاؤ میں تم کیا سمکیا 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 ماشاءاللہ تمہارا کیا خیال ہے حضور حضرت حسین کربلا میں پیدا ہوئے کربلا میں جوان ہوئے کربلا میں شہید ہوگا اس لیے آپ کی بات کربلا سے کربلا تک نہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے میں تو کربلا جاتا ہوں تو کربلا سے سیدھا میرا سفر مدینہ منورہ کا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی میں مقام نجف پہ جا کر رکھ جاؤں نجف کیوں مشہور ہوا جناب علی کی قبر مبارک وہاں پہ ہے اور حضرت علی کیوں مشہور ہوئے کہ حضور کی بیٹی فاطمہ علی کے قرمے آپ کی توجہ ہے دیکھیں نبی کربلا کیوں مشہور ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی کربلا مشہور ہو گئی جس کی خیال سے بھی ہوئی ہو لیکن حضرت حسین کیوں مشہور ہو گئی کہ مصطفیٰ کے کندوں پہ بیٹھ کے سواریاں جو کی اس لئے دیریکٹ کربلا میں جانے سے پہلے میں آپ کو مکہ اور مدینہ کا تواف کروانا چاہتا ہوں کوئی یار نہیں صدیق اکبر جیسا کوئی دلدار نہیں فاروق اعظم جیسا اور کوئی حیادار نہیں عثمان اختی جیسا کوئی بہادر تلوار باز نہیں حضرت علی جیسا کوئی مددر سیاستداد نہیں حضرت معاویہ جیسا کوئی تاجر نہیں اپر رحمان بن عاوض جیسا یہ کو کم کریں یہ بہت بہت پریشانی ہوئی اس کی کو کم کریں بلکل لائٹ کریں کوئی تاجر نہیں عبد الرحمان بن عوف جیسا اور کوئی عاشق نہیں اویس قرنی جیسا توجب اور کوئی بیوی نہیں سیدہ آئشہ جیسی کوئی باندی نہیں کوئی باندی نہیں ام ایمن جیسی اور کوئی نواسہ نہیں حضرت حسنین جیسا اور کوئی نانا نہیں سیدہ سکلہ آداب شریعت کا شناسہ کیسا جس کا نانا ہو ساکی وہ پیاسہ کیسا کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی ہر کسی کو ملتا ہے نواسہ ایسا ہر کسی کو ملتا ہے نواسہ ایسا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جاہلوں کو عدب کا کرینہ سکھا دیا ہر ذرے کو انگوشتری کا نگینہ بنا دیا تُو نے تو وہ حسین مرنے کو جینہ بنا تُو نے تو وہ حسین مرنے کو جینہ بنا دیا تھوڑا سا حضرت حسین کی ذات پر تذکرہ کرتا ہوں ایک دن حضور صبح کی نماز کے بعد اپنی محفل میں بیٹھے ہیں حضرت امہانی آئی دروازے پر آکے کہنے لگی اللہ کے رسول ابھی اطلاع آئی ہے گھر سے کہ حضرت حسن و حسین گم ہو گئے ہیں توجہو حضرت حسن و حسین گم ہو گئے ہیں حضور نے کہا اچھا صحابہ اکرام سے فرمایا جلدی کرو میرے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لاؤ اب صحابہ اکرام دھوڑ رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں دھوڑنے کے لئے دھوڑ پڑے ایک رستے پر حضرت سلمان فرماتے ہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں سلمان فارسی یہ روایت نکل کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضور ایک طرف چل پڑے تو میں نے سوچا کہ میں ادھر ڈھونڈنے جاؤں یا جدھر حضور جا رہے ہیں تو میرے دل نے کہا حضرت سلمان جدھر حضور جا رہے ہیں پھر اس رستے کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے چلے حضور کے رستے پر میں بھی چل پڑا حضور جا رہے ہیں ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو حضرت حسن و حسین دونوں کو دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے کھڑے ہیں درے ہوئے بچے ہیں چھوٹے 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 چھے چھے پانچ پانچ چھے چھے سال کے یوں ڈر کے ایک دوسرے سے لپٹ کے کھڑے ہیں اور ایک کالا ناغ کالا ناغ سام ایسے پھن پھلارے ہوئے ان کی طرف مو کر کے کھڑا ہوا ہے جب حضور پہنچے تو حضور کے قدموں کی آہٹ ہوئی سامپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جیسے ہی حضور کو دیکھا زمین پہ لیٹ گیا زمین پہ لیٹ گیا اور زبان حال سے ایک جملہ کہتا ہے یہ خطیب اپنی طرف سے تمہیں بتانے لگا ہے سام کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کب سے یہاں موجود ہیں اور میں بھی کب سے یہاں موجود ہوں ان کو اگر ڈھسنا ہوتا تو ڈھس لیتا ان کو اگر ڈنگ مارنا ہوتا تو مار لیتا ان کو نقصان پنچانا ہوتا پنچا دیتا کاٹنا ہوتا کاٹ لیتا لیکن میرے آقا میں بڑی کھلی بات کہنے لگا ہوں آپ اپنے بیٹوں کو بتا دیں کہ تمہیں زمین کے سامپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں آستین کے سامپ سے خطرہ ایسا ہی ہوا نا جی پھر حضرت حسین کو کس نے شہید کیا کوفیوں نے کوفیوں نے حضرت حسن کو کس نے شہید کیا کوفیوں نے اور پھر حضرت علی کو کس نے شہید کیا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھتے تھے آپ کے پیچھے نعرے لگاتے تھے آپ کا نام لیتے تھے خط لکھ لکھ کے بلاتے تھے کہا کہ ان کو زمین کے سامپ سے خطرہ نہیں ہے انہیں آستین کے سامپ سے خطرہ ہے جو ان کو اپنا کہتے تھے اپنا بن کے دکھاتے تھے انہوں نے شہید کر دیا تینوں کو حضرت علی کو بھی حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی تو میرے دوستو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ یہ دونوں ہیں شہزادِ ارض و سما کے یہ دونوں ہیں نورِ نظر مصطفیٰ کے یہ دونوں ہیں خاتونِ جنت کے ہیرے یہ دونوں ہیں شرم و حیاء کے جزیرے علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں بڑی شان توقیر والے ہیں دونوں یہ دونوں بہادر یہ دونوں سخی ہیں یہ جانِ رسالت یہ جانِ علی ہیں یہ دونوں ہیں محبوب دونوں جہاں کے یہ دونوں ہیں مطلوب دونوں جہاں کے یہ نبی کے چمن کی ہے محکار دونوں نبی کے بدن کی ہے مسکار دونوں پرشتے ہیں دربان ان کے زمین پر لکھا ہے شہید ان کی روشن جبی پر تقدس کا گہرا سمندر ہے دونوں یہ جنت کا پاکی زمان منظر ہیں دونوں حسینوں سے بڑھ کر یہ دونوں حسین ہیں یہ بدری صحابہ سے کم تو نہیں ہیں جہاں بھر سے آلہ گھرانا ہے ان کا تو عالم کا محبوب نانا ہے ان کا اگر یہ نہ ہوتے ازان کون دیتا مساجد کو آ کر زبان کون دے جناب والا یہ دو شخصیتیں ہیں ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے میں نے مساجد کا ذکر کیا نا ماں بھی سجدے میں ہے اور بیٹا بھی سجدے میں ہے آج ماں جب سجدے کریں گی تو انشاءاللہ بیٹے ساجد پیدا ہوں گے ماں راقیہ ہوگی بیٹا راکے پیدا ہوگا ماں عالمہ ہوگی بیٹا عالم پیدا ہوگا ماں فازلہ ہوگی بیٹا فازل پیدا ہوگا نہیں تو یا کے دیکھئے حضرت فاطمہ تزہرہ کی تربیت نے حضرت حسین کا مزاج ایسا ساجد بنا دیا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ تو خوب آلی نظر ہے زہرہ عظیم ترزی قدر ہے زہرہ مقام افت میں آپ جیسا نہ کوئی اہلِ غنر ہے زہرہ بلندیوں سے بھی تو بلند ہے تو خوب سے خوبتر ہے زہرہ خلا سے بڑھ کر ہے زرفتیرہ تو نورِ شمسوں کمر ہے زہرہ نبی کی دختر علی کی ہمسر حسین کی تو مدر ہے زہرہ رقیہ زینب و ام قلسوم گلے نبی کا سمر ہے زہرہ رقیہ زینب و ام قلسوم گلے نبی کا سمر ہے زہرہ گزاری سجدے میں رات ساری نہیں اس طرح تو نہیں یاد گزاری سجدے میں ایسی ماں ڈھونڈونا کوئی اور جو ساری ساری رات سجدے میں رہے گزاری سجدے میں رات ساری ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدوں والے بولیں تھوڑا سا بھائی سجدوں والے بولیں ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں ماں کا سجدہ زمین مدینہ پہ بیٹے کا سجدہ زمین کربلا پہ ماں کا سجدہ رات کی تاریکی میں بیٹے کا سجدہ دن کے اجالے میں میں صرف ان دوستوں سے اپیل کروں گا محبت کی جو سجدوں کے شوقین ہیں کہتے ہیں نا وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں وہ گھوڑوں پہ تکتی زمینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیابان کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ جنگوں میں وحشت میں جنگوں کی وحشت میں سجدے وہ دنیا کے سائے میں پرنور سجدے وہ زنگوں کے سائے میں مسہور سجدے وہ محافظ مددگار سجدے وہ جنگوں کے مقابل اتردار سجدے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں وہ سجدوں کے شوق انغازی کہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے سجدے اتنے ہی ہیں جتنے حضرت حسین نے دیئے تھے نٹیلی جی سباناللہ ہماری نمازیں اتنی ہیں جتنی حضرت حسین ہمیں بولا بولا جتنی حضرت حسین ہمیں دے کے گئے تھے ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی آخری جملے ہیں بلکہ یوں نہ کریں کہ میں جاتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا سجدے میں آ جائیں اس طرح سے صرف آپ نام لیں میں امہ فاطمہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں آپ حسین کے قدموں میں بیٹھ جائیں ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی نہیں اے تا تسیہ آکھو گے ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی بیٹا بھی اللہ آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کرے اپنے وطن کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے اسلام کے لیے اے مولا جب ہماری جان روح قبض ہو رہی ہو تو ہمارا سر سجدے میں اگر ہمیں شہادت کی موت ملے تو سر بولو تو سیئے سر یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے جس بندے کو سجدے میں موت آئے نا وہ جیسا مرضی رب کے دربار میں پیش ہو ساری دنیا والے گوائی دیتے ہیں بندہ جنتی ہے بندہ کیا ہے اور حضرت حسین کی تو کیا ہی موت ہے جنتی کیا جنتیوں کے سردار بھی ہیں موت سجدے کی بھی ہیں مسافر بھی ہیں نمازہ رسول بھی ہیں نماز کی حالت بھی ہے اور سینہ تان کے حیعہ حال الجہاد کا نعرہ بھی لگا رہا ہے اتنی عظیم تھے کہیں کہیں قسمت والوں کو ملتی ہیں ایک جملہ عرض کر دوں وقت انشاءاللہ پورا لوں گا زیادہ نہیں لیتا ویسے مجھے کہا گیا جی اوپر بھی دس بیس منٹ لے لیں میں نے کہا نہیں ایک تقریر میں ایک ہی تقریر ہوگی اچھا قسمت والوں کو موتیں آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب موت مانگی نا تو موت مانگی یا اللہ میں نے موت وہ لینی ہے جو شہادت کی موت ہو کون سی موت لینی ہے شہادت کی موت ہو تو آپ سارے جانتے ہیں شہادت کی موت مسجد یا گھر میں آتی ہے یا میدان جہاد میں بولو بولو کہاں آتی ہے لیکن حضرت عمر جیسا دور اندیش بھی کوئی ہوگا ستارہ دفع زمین پہ بولے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ستارہ دفع زمین پہ بولے اللہ نے وہی بات قرآن بنا کے نازل کر دی یہ قرآن کی آیتیں عمر کی زبان ہیں اچھا پتہ کیا مانگتے ہیں یا اللہ موت بھی شہادت کی لینی ہے اور شہر رسول میں بھی لینی ہے عجیب نہیں وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہے تو نہیں ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے چوپڑیاں تے نالے اے ہائے عمر تری شان پہ قربان جاؤ میں وہ بات کرنے لگا تب وظائف والی بل رہا گئی پھر کبھی صحیح کہاں موت بھی شہادت کی ایسی تمنا تو میرے آقا نے بھی نہیں دی وہ یہ کہتے تھے سمہ احیاء سمہ اقتل سمہ احیاء سمہ اقتل ہر تمنا بڑی عجیب ہے جیسے میدان احد میں ایک صحابی نے تمنا کی نا کہ میں دشمن کو پکڑوں اس کو کٹوں اس کا ناک کان سب کچھ کٹ دوں اور دوسرے صحابی نے کہا کہ وہ مجھ کو پکڑے مجھے شہید کر دیں میرا ناک کٹے کان کٹے آنکھیں کٹے کل قیامت کے دن تیرے دروار میں آؤں تو میرا ایک ایک عضو تیرے نام کی گواہی دے رہا ہے تمنا اپنی اپنی ہوتی ہے نا ہر بندے کی اپنی تمنا ہے توجہ چاہتا ہوں کسی نے صحابہ سے آپ تمنا پوچھ رہے ہیں ہر صحابی نے اپنی اپنی تمنا بتائی رات کو سجدے کروں میں رات کو روزہ رکھوں جناب ابو بکر کی باری آئی تو پوچھا ابو بکر تیری بھی کوئی تمنا ہے کہا یا رسول اللہ میری کیا تمنا پوچھتے ہو رخ مصطفیٰ ہو اور میں دیکھتا رہوں یہی میری آخری اور پہلی تمنا تمنا ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے توجہ چاہیے توجہ میں بہت تمنا پر بڑی بات کر سکتا تھا لیکن میری تمنا یہ ہے کہ بس مجھے حوضہ کاؤسر پہ حضور کہہ دیں کہ یہ میرا ہے صحابہ کو کہہ دیا نا حضور نے میرے بس ایک جملہ کافی ہے اس کے بعد کسی جملہ کی ضرورت نہیں کوئی مفتی کوئی ذاکر کوئی مجرسی جتنا مرضی زور لگا لے جس کو حضور کہہ دے میرا ہے اس کے ایمان کو کم نہیں کیا بس یہ بات کوئی بات کرے نا جی صحابہ کے موضوع پہ کوئی بیس و مباسہ کبھی ہو کوئی بات کرے محبت سے پیار سے جواب دینا ہے ہم اہل سنت کی یہی ایک کامیابی ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے آپ نے کہنا میں تیری منہ یا مصطفیٰ دی منہ مصطفیٰ نے آنکھ دیتا اے میرے بس جو تو مصطفیٰ دے ہو گئے جگڑے مک گئے جگڑے جس کو حضور فرما دیں یہ میرا ہے منکر نقیر اس کو پکڑ سکتے ہیں جہنم اس کو چھو سکتی ہے عذاب اس کو ہو سکتے ہیں بس اتنی بات سمجھ آگئی آپ کو حضور نے کیا کہا صحابہ میرے آخری بات ارز کرنے لگا تو تین واقع کٹھے جمع ہو گئے لیکن میں آخری بات ارز کرنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں اور آپ کی ماں فاطمہ بھی آخری جملے محبت سے ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں ماں کا سجدہ زمین مدینہ پہ بیٹے کا سجدہ زمین کربلا ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں ماں کا سجدہ زمین مدینہ پہ بیٹے کا سجدہ زمین کربلا پہ ماں کا سجدہ راب کی تاریخی میں بیٹے کا سجدہ دن کے اوجالے میں ماں کا سجدہ پر قویف ہواوں میں بیٹے کا سجدہ پر سوز گھٹاؤں میں ماں کا سجدہ عبادت کا سجدہ بیٹے کا سجدہ جنت شہادت کا سجدہ ماں کا سجدہ رب کی رضا کے لیے بیٹے کا سجدہ رب سے وفا کے لیے ماں کا سجدہ رب کو دکھانے کے لیے بیٹے کا سجدہ رب کو دیکھنے کے لیے ماں کا سجدہ رب کی رضا کا سجدہ بیٹے کا سجدہ لطف و عطا کا سجدہ ماں کا سجدہ عبادت بچ جائے اور نباسے کا سجدہ بیٹے کا سجدہ کہ رسول اللہ کی امت بچ جائے ماں نے سجدہ کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے اور بیٹے نے سجدہ کیا ہے کہ ساری کائنات کا ایمان بچ جائے ماں کا سجدہ ہوا تو رب العالمین نے ناز کیا اور جب حضرت حسین کا سجدہ ہوا رب کے ساتھ پوری کائنات نے ناز کیا ماں کا سجدہ ہوا ظلمت کی تاریخی مٹ گئی بیٹے کا سجدہ ہوا تو ظلمتوں کے نام تک مٹ گئے ماں کا سجدہ ہوا دیواروں کے سائے میں بیٹے کا سجدہ ہوا تلواروں کے سائے میں ماں نے سجدہ کیا شاخوں کے مسلحے پہ بیٹے نے سجدہ کیا تلواروں کے مسلحے پہ ماں نے سجدہ کیا رب العالمین کی ذات کو رازی کرنا ہے اور حضرت حسین نے سجدہ کیا امت کے ایمان کو تازہ کرنا ہے وہ سجدہ بھی عالی ہے یہ سجدہ بھی عالی ہے وہ سجدہ اتنا مقبول ہوا کہ قیامت تک عبادت میں گنا جائے گا حسین کا سجدہ اتنا مقبول ہوا قیامت تک شہادت میں گنا ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی بولو بولو بیٹا بھی ماں کا سجدہ زمین مدینہ پہ بیٹے کا سجدہ زمین کربلا پہ ماں کا سجدہ دیواروں کے سائے میں بیٹے کا سجدہ تلواروں کے سائے میں ماں کا سجدہ شاخوں کے مسلحے پہ بیٹے کا سجدہ تیروں کے مسلحے ماں کا سجدہ عبادت کا سجدہ بیٹے کا سجدہ شہادت کا سجدہ ماں کا سجدہ رب کی رضا بیٹے کا سجدہ لطف و عطا ماں کا سجدہ رب کو دیکھانے کے لیے اور بیٹے کا سجدہ رب کو دیکھنے وہ رب کو دیکھانے کے لیے اور بیٹے کا سجدہ رب کو دیکھنے کے لیے اور پھر حضرت حسین نے وہ سجدہ کیا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے ایسی نماز کون پڑے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیعت اور صحابہ اکرام دونوں کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل سنت کا مسئلہ کا آپ نے سنا نوجوان بزرگ اور بوڑے جتنے بھی یہاں آئے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہم دنیا میں وہ واحد طبقہ ہیں مسئلہ نہیں کہہ رہا ایک طبقے کی بات کرنے لگاؤں کیونکہ اہل سنت پوری دنیا میں ہیں مالکی، ہمبلی، شافی اور بریل بھی بھی اہل سنت ہیں اہل عدیس بھی اہل سنت ہیں اہل دیوبند بھی کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں ہم جو پورے اہل سنت ہیں پوری دنیا میں ہماری ایک خصوصیت ہے انسان کو ذاتی بخشش کا اور اس کے نام عامال کا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے جہاد بڑے بڑے اس میں کارنامے نہ بھی نکلے انشاءاللہ ہمارے نام عامال میں نہ صحابی کی، نہ اہل بیعت کی نہ کسے بزرگ کی گستاقی نہیں نکلے گی انشاءاللہ یہ ہماری سب سے بڑی خوبی ہے اور بات یاد رکھیں کہتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے کسی سے اس سے دور اٹھ جانا چاہیے نہ گریبان پکڑو نہ گالی دو بچھڑو بھی تو اچھے سلیکے سے بچھڑو ہم اگر دنیا میں رہیں گے اس سلیکے سے رہیں گے نیکیاں تو اپنی قسمت کی ہیں جو ہوں گی لیکن ہمارے دامن میں کسی کی توہین نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمارے دامن میں کسی پہ تبرہ نہیں ہوگا ہمارے دامن میں کسی کو گالی نہیں ہوگی اور یہی سینہ تان کہ میرا ہر سنی نوجوان چلے اور دنیا کو بتائے دیتے نہیں تو گالی دینے دیتے بھی ہاں یہ بھی یاد رکھیں اتنے میٹھے بھی نہ بن جائیں کہ ہڑا پھاڑا پہ جاؤ تھوڑا سا رکھیں بھی گالی دینے بھی نہیں ہے اور گالی دینے بھی نہیں دینا ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے جیسے قرآن کے محافظ صحابہ کی نموس کے محافظ اہلِ بیعت کے محافظ اور ختمِ نبوت کے محافظ اور آخری دفعہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ختمِ نبوت کے محافظ ہیں نموس صحابہ کے محافظ ہیں